نمسکار ساتھیوں آج چناؤوں کا موسم چل رہا ہے اور لوگ صفحہ کے چناؤوں بھی کچھ مہینوں کے بعد آنے والے ہیں اور جب بھی چناؤ آتے ہیں تو ہم اس میں نانا پرکار کی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ میدان میں ہوتی ہیں کچھ پارٹیاں راشتری پارٹیاں ہوتی ہیں کچھ پارٹیاں چھتری پارٹیاں ہوتی ہیں کچھ ایسے سیمان طور مارجنلائز پارٹیاں ہوتی ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے جو ایلیکشن کے سمائے ہی اپنی گتویدیاں کچھ ہمیں دکھاتی ہیں تو بہت ساری پرکار کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں آئیے آج اس بات پر چرچہ کرتے ہیں کہ کیسی یہ تیہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کو کون سا درجہ پرابط ہوگا کیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی چھتری پارٹی کہلاتی ہے کیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہو جاتی ہے کیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک دم سے وزود میں بس رہتی ہے اور نام کے لیے پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے کاغذ پر پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے ان ساری چیزوں کو تھوڑا سمجھتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے آکڑوں کے انصار لگ بگ اس سمائے ہمارے پاس اکیس سو چالیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور روز روز کچھ نہ کچھ آگامی جب چناؤ آئیں گے اور لوگ سبا کے چناؤ آئیں گے تو اس دوران اور بھی بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز لوگ بنا رہے ہیں یا بنانے کی پرکریہ میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ سنکھا تب تک ایک کیس سو چالیس سے بڑھ کے کچھ اور زیادہ ہو جائے لیکن پارٹیوں کا جو ورگی کرنا الیکشن کمیشن ہم کو دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تین پرکار کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہی وہ مانتر دیتا ہے راشتری پارٹی، راجستر کی پارٹی اور رجسٹر یا پنجی کرت پارٹی تو چناؤ آئیو کے انسار تین ہی پرکار کی پارٹیز کا وزود ہے تو آئیے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چناؤ آئیو کو یہ ادھکار کہاں سے پرابت ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سمویدھان کا انوچھے تین سو چوبیس جو چناؤ آئیو کو سبیٹینڈنس، ڈائریکشت اور کنٹرول یہ تین وشیش پرکار کے ادھکار دیتا ہے کہ پورے دیش میں چناؤ کو سنچالت کرنے کے لیے وہ پورے چناؤ کا ایک پرکار سے کسی پرکار کا نیم بنا سکتا ہے ان کا سچار روپ سے چناؤ کو سنچالت کرنے کے لیے اور اس کے تحت جو پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ بنایا سنسد نے جن پرتنہتو کانون جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انسیو کیاون میں یہ کانون بنا تھا اس میں بعد میں کالانتر میں ایک دھارہ جوڑی گئی ٹوئنٹی نائن اے اور اس میں ٹوئنٹی نائن اے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ویاکتی ہے کوئی بھی ناغرک کا سمو جو اپنے کو پولیٹیکل پارٹی کے روپ میں کہتا ہے اور ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز کو جو سہولیتیں دی گئی ہیں اس کو ایویل کرنا چاہتا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کے سامنے ایک درخواست دینی پڑے گی اور اپنے کو باقاعدہ مانتہ پرابط کرانا پڑے گا تو اس سمن میں ہمارے پاس قانون بھی ہے جن پرتنہ حطفہ دینیارم کا قانون جو کہ ہمیں بتاتا ہے انوچھے ٹوئنٹی نائن اے ٹوئنٹی نائن اے بتاتا ہے کہ کیسے ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا کے اور درخواست دے کے اپنے کو ایک پرکار سے الیکشن کمیشن کے دورہ مانتہ پرابط کرنے کی پرکاریہ پرارم کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے جب یہ پرکاریہ شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن نے اسی سب دوران ایک آرڈر جاری کیا اور وہ آرڈر ہے الیکشن سیمبلز ریزرویشن این ایلارٹمنٹ آرڈر نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یہ جاری کیا الیکشن کمیشن نے ارثات الیکشن کمیشن نے یہ جو پولیٹیکل پارٹی اب اس کے پاس آنے لگیں ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمارا یہ وزود ہے اور ہم کو ایک مانتہ دی جائے اور ہم کو ایک سیمبل ایلارٹ کیا جائے تو الیکشن کمیشن کو پھر ایک باقاعدہ ڈیٹیل آرڈر جاری کرنا پڑا اور اس آرڈر میں ہی الیکشن کمیشن نے اس بات کا بھی سنگیان لیا کہ کیسی کسی پارٹی کو اور کس کس آدھار پہ ہم راشتری پارٹی کی راجستر کے پارٹی کی اور پنجی کرت پارٹی کی مانتہ دیں گے اس کے پورو کا جو چرچہ چناؤ چرچہ ہم لوگوں نے کیا تھا چناؤ چرچہ سنکھیا دو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کیسے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جا کے چناؤ آئیو کے پاس اپنا پنجی کرن کرا سکتی ہے تو اس کو تو دھورانے کا وقت ہے نہیں یہاں پہ آج ہم کیول اس بات پر چرچہ کریں گے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے کو چناؤ آئیو کے پاس پنجی کرت کرا دیتی ہے ارزاد اس کا چناؤ آئیو کا پہلا اس طرح یہ ہے کہ پہلے وہ چناؤ آئیو کے پاس جائے اور اپنا وضوط درج کرائے کہ صاحب ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں بھارت میں اور ہم چناؤ میں شرکت کریں گے تو یہ جو ریجسٹریشن آف پولیٹیکل پارٹی ہوتا ہے that is the first step تو سب سے پہلے آپ کا پولیٹیکل پارٹی کے روپے وہاں ایک پنجی کرن ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آمانیتہ پرابت پنجی کرت راجنیتک ڈل ارثات unrecognized but registered پولیٹیکل پارٹی آپ کو مانیتہ تو نہیں دی چناؤ آئے ہوگنے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں لیکن ہاں آپ کو پنجی کرت کر لیا کہ چلیے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے روپ میں اپنی گتیویدیوں کو سنچالت کریں گے جب آپ اپنی گتیویدیاں سنچالت کرنے لگتے ہیں اور آپ کو کچھ سمیں ہو جاتا ہے کچھ چار پانچ برش ہو جاتے ہیں جو چناؤ آئے ہوگا اس کا نردیش جاری کرتا رہتا ہے اس کے بعد آپ کا پنجی کرن تو ہو گیا لیکن اب آپ کو مانیتہ پرابت کرنا ہے مانیتہ پرابت کرنا یہ کیوں ہے اس کے ہم ابھی بتاتے ہیں لیکن آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پنجی کرن پولیٹیکل پارٹی کو ایک راجستر کی پولیٹیکل پارٹی کے روپ میں کب مانیتہ پرابت ہوتی ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جو انوچھے یا سیکشن سکس اے ہے ایلیکشن سیمبلز اینڈ ایلوٹمنٹ آرڈر کا اس میں اس بات میں انوچھے چھے اے میں سکس اے میں اس بات کی چرچہ کی گئی ہے کہ کیسے راج میں کسی بھی راج میں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو راج پارٹی کا درجہ پرابت ہو جاتا ہے یہ بہت ہی جتل ہوتا ہے اس کو سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ ہم آپ اس کو بہت سرلڈنگ سے سمجھا سکیں کہ کیسے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایک راج پارٹی کا یا اسٹیٹ پارٹی کا درجہ پرابت ہوتی ہے دیکھیں دو پرکار کے چناؤں ہوتے ہیں ایک اسیمبلی کا چناؤں ہوتا ہے اور ایک لوگ سبھا کا چناؤں ہوتا ہے مان لیجی کہ اسی راج میں اسیمبلی کا چناؤں چل رہا ہے ویدھان سبھا کا چناؤں چل رہا ہے تو ویدھان سبھا کا جو چناؤں ہوتا ہے پہلے اس کو لیتے ہیں کہ اس میں تین شرطیں ہیں اور ان تینوں میں سے کوئی بھی شرط اگر آپ کی پنجھکرت پولیٹیکل پارٹی اویل کر لیتی ہے یا اٹین کر لیتی ہے پرابت کر لیتی ہے تو اس کو راج میں راج پارٹی کا درجہ پرابت ہو جائے گا ویدھان سبھا کا چناؤں چل رہا ہے پہلی شرط کیا ہے کہ جب ویدھان سبھا کا اس راج میں ویدھان سبھا کا سامانے چناؤں چل رہا ہے جنرل الیکشن چل رہا ہے پورے ویدھان سبھا کا تو انت میں جب چناؤں ختم ہو تو جو پنجھکرت پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے سبھی پرتیاشیوں کو جتنے بھی پرتیاشی کھڑے ہوئے ہیں ان کو کم سے کم کل وید متوں کا آٹھ پرتیشت ووٹ پرابت ہونا چاہیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر ان کو کل وید متوں کا آٹھ پرتیشت ووٹ پرابت ہو گیا تو وہ حق دار ہو جائیں گی کہ ان کو راج پارٹی کی مانتہ دی جائے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو چھے پرتیشت ہی ووٹ پرابت ہو جائے لیکن اگر ان کے دو ایمیلے بھی جیت جائیں تب ان کو راج پارٹی کے درجہ دے دیا جائے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی بھی سیٹیں اس ویدان صبح میں ہیں اس سبھی سیٹوں کا تین پرتیشت یا کم سے کم تین ایمیلے جو بھی زیادہ ہو دھیان رکھئے گا جو بھی کم نہیں ہو جو بھی زیادہ ہو اگر تین ایمیلے زیادہ ہیں تو تین ایمیلے اگر تین پرتیشت سیٹیں زیادہ ہیں تو تین پرتیشت یہ دونوں کنڈیشن لاغو ہوں گی کہ تین پرتیشت سیٹوں کا پرابت ہو یا تین ایمیلے اس میں سے جو بھی زیادہ ہو لے گا اور اس پرکار سے ویدھان سباہ کی چناؤں میں تین شرطیں ہوئی یا تو ہمیں آٹھ پتشت کیول شد ووٹ ملے چاہے ہمیں ایک بھی ایم ایلے ملے نہ ملے دوسرا ہمیں چھے پتشت ووٹ ملے لیکن اس ساتھ میں ہمیں دو ایم ایلے بھی ہمارے جیتیں اور تیسرا کہ جتنی سیٹیں ہیں ان سبھی سیٹوں کا تین پتشت ہمیں پرابت ہو یا کم تین ایم ایلے پرابت ہو جو بھی ان میں سے زیادہ ہو یہ ہوا جب اگر ویدان سباہ کی چناؤں چل رہے ہیں اگر اس راجج میں لوگ سباہ کی چناؤں چل رہے ہیں مانگ لوگ سباہ کا جنرل الیکشن جیسے لوگ سباہ کا انہیس میں آنے والا ہے چناؤں اتر پردیش بحار مدر پردیش راجستان مہاراشترا کسی راجج میں مان لیجیے کہ لوگ سباہ کا آگامی چناؤں ہو رہا ہے اور اس چناؤں کے دوران آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو پنجکر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کنڈیڈیٹس کھڑا کرتی ہے اور پہلی شرط پھر وہی لگو ہوگی کہ اگر لوگ سباہ کا بھی چناؤں چل رہا ہے اور اس چناؤں کے دوران آپ کو انت میں کل وید متوں کا کم سے کم آٹھ پردیشت وید مت پرابت ہو جائے تو آپ کو راجج پارٹی کی مانتہ پرابت ہو جائے گی وہاں پہ یا اگر آپ کو چھے پردیشت مت پرابت ہو اور ایک آپ کو ایم پی کی سیٹ پرابت ہو جائے اس اس راجج میں تو بھی آپ کو آہ اس راجج میں راجج پارٹی کا درجہ مان ماننے ہو جائے گا یا اس راجج میں جتنی بھی لوگ سباہ کی سیٹیں ہیں اس میں سے ہر پچیس سیٹ پہ ایک آپ کا امیدوار جیتنا چاہیے تو یہ تین شرطیں ہیں اگر لوگ سباہ کا چناؤں چل رہا ہے تو یہ تین شرطیں ہیں ان تین شرطوں میں سے کوئی بھی شرط آپ پرابت کر لیں گے پوری کر لیں گے تو اس راجج میں آپ کو راجج پارٹی کا درجہ ماننے ہو جائے گا اس پرکار سے آپ نے دیکھا کی اسیمبلی پولز اور لوگ سباہ پول کوئی بھی پول چل رہا ہو دونوں میں آپ کو کچھ شرطیں ہیں اگر وہ شرطیں آپ پوری کر لیتے ہیں تو اس راجج میں آپ کو راجج پارٹی کا درجہ اسٹیٹس چناؤ آئیوگ دے دے گا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مان لیجے آپ کو راجج پارٹی کا درجہ حاصل ہو گیا اور راجج پارٹی کا درجہ حاصل ہونے کے بعد آپ کو یہ ہوا کہ بھئی آپ اب راشتری پارٹی کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر راشتری پارٹی کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی استطیقے میں آپ کے پاس اوپر کیا کیا شرطیں لاغو ہوتے ہیں الیکشن کمیشن یا الارٹمنٹ آف سیمبلز آرڈر کہتا ہے کہ اس کا جو سیکشن سکس بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو راشتری پارٹی ارثات نیشنل پارٹی کا درجہ پرابت ہونے کے لیے آپ کو یا تو چھے پرتیشت ووٹ پرابت ہونے چاہیے کسی بھی لوگ سبھا یا ویدھان سبھا کے سامانے چناؤوں میں کم سے کم چار یا زیادہ راجعوں میں ارثات اگر بان لیجئے کہ ویدھان سبھا کے چناؤں چل رہے ہیں بہت سارے راجعوں میں تو کم سے کم چار ویدھان سبھا کے چار راجعوں میں آپ کو چھے پرتیشت ووٹ پرابت ہونے چاہیے یا اگر لوگ سبھا کے چناؤں چل رہے ہیں تو آپ کو لوگ سبھا کے چناؤں میں بھی چار راجعوں میں کم سے کم چھے پرتیشت ووٹ پرتیق راجع میں چھے پرتشت یہ دھیان رکھئے گا کہ چار راجوں میں پرتیک راجوں میں چھے پرتشت آپ کو ووٹ پرابت ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کسی ایک راج سے بھی یا انیک راجوں سے آپ کو چار لوگ سبا کی سیٹیں جیتنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو چھے پرتشت ووٹ چار راجوں میں یا چار سیدھک راجوں میں اور کم سے کم چار لوگ سبا کی سیٹیں آپ کو جیتنی ہے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط دوسرا کنڈیشن یہ شرط پوری نہیں ہو پاتی ہے تو دوسری شرط یہ لگو ہوتی ہے کہ آپ لوگ سبا کی دو پرتشت سیٹیں جیتیں اور تین راجوں میں کم سے کم یہ آپ کی جیت ہو اور تاتھ لوگ سبا کی دو پرتشت سیٹیں اور تین راجوں سے کم سے کم آپ کو پرابت ہوں اور یہ بھی اگر پوری نہیں ہو پائے تو انت میں تیسری شرط یہ ہے کہ کم سے کم چار راجیوں میں آپ کو راج پارٹی کا درجہ پرابت ہو اور اس پرکار سے یہ لوگ صبح کے چناؤں میں یا راج صبح کے جو بھی چناؤں ہوں اس میں آپ کو راج پارٹی کا درجہ چار راجیوں میں حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو واسطہ میں راشتری پارٹی کی مانتہ پرابت ہو جاتی جیسے آپ نے ترین مول کانگریس کو دیکھا کہ ترین مول کانگریس ایک راج پارٹی تھی لیکن اس کو ویسٹ بینگ آل کے ساتھ مانیپور رانچل پردیش ان چار راجیوں میں راجی پارٹی کا درجہ مل گیا اور جب اس کو چار راجیوں میں راجی پارٹی کا درجہ مل گیا تو اس کو راشتری پارٹی کی مانتہ چناؤ آئیوک نے دے دی اب آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نیشنل پارٹی کا جب سٹیٹس ہو جاتا ہے یا راجی پارٹی کا جو درجہ ہو جاتا ہے مانتہ مل جاتی ہے اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو راجی پارٹی کے روپ میں کسی راجی میں مانتہ مل گئی تو اس راج میں آپ کی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے سبھی نیروازن چھتروں میں آپ کا ایک چناؤ چند ہوگا جو کہ بلکل کومن ہوگا اور اگر آپ راشتری پارٹی ہیں اگر آپ نیشنل پارٹی ہیں تو پورے دیش میں جہاں بھی آپ چناؤ لڑیں گے آپ کو کومن آپ کے پرتیاشیوں کو سمان الارٹمنٹ ہوگا سیمبلز کا ارطا ایک چناؤ چند آپ کو پورے دیش میں ملے گا اگر آپ راشتری پارٹی ہیں اور ایک چناؤ چند آپ پورے راجے ملے گا اگر آپ راجی پارٹی ہیں جن جن راجوں میں آپ راجی پارٹی کے روپ میں ماننے ہیں وہاں پہ آپ کو آپ کا الارٹمنٹ سیمبل کومن ہوگا دوسری ایمپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ریکنگنائزڈ اسٹیٹ اور نیشنل پارٹی ہوتی ہیں جن کو راجی پارٹی کا اور راجی پارٹی کا درجہ پرابط ہوتا ہے ان لوگوں کو واسطہ میں نامانکن میں کیول ایک پرستاوک چاہیے ہوتا ہے زیادہ پرستاوک نہیں چاہیے ہوتا ہے ایک پرستاوک چاہیے ہوتا ہے اور ان کو جو سوچی ہوتی ہے مدداتہ سوچی ہوئے اس کی دو دو سیٹس فری آف کاسٹ دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے دوارہ اور آکاشوانی اور دور درشن پہ جو سمعہ آبنٹیت ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرچار پرسار کرتے ہیں پارٹیوں کے لیے تو راشتری دلوں کے لیے اور پرانتی دلوں راجی دلوں کے لیے جو بھی سمعہ پرچار کے لیے آورتیت ہوتا ہے آکاشوانی اور دور درشن پہ وہ سمعان روپ سے ان کو بھی دیا جاتا ہے اور تیسری جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک راشتری پولٹیکل پارٹی یا پرانتی پولٹیکل پارٹی کا درجہ پرابط ہو جاتا ہے تو ایسی استطیع میں آپ کسی بھی ویقتی سے یا کسی بھی پولٹیکل کسی بھی کمپنی سے آپ چاہے جتنا ڈونیشن پرابط کر سکتے ہیں اس پہ کوئی پرتبند نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ کمپنی سرکاری کمپنی نہیں ہونی چاہیے وہ پرائیویٹ کمپنی ہونی چاہیے ارثات اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں مانتہ پرابط الیکشن کمیشن کے دوارا تو آپ فنڈنگ کو پرابط کر سکتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور کوئی نہیں پرابط کر سکتا ہے وہ وید نہیں ہوگا لیکن پولٹیکل پارٹی ہاں اس کو اس کی ایک آنٹنگ وغیرہ جو سسٹم ہے وہ تو دوسری بات ہے لیکن آپ ادکرت ہیں کہ آپ کسی ویقتی سے یا کسی بھی کارپوریشن سے یا کسی بھی کمپنی سے آپ فنڈز کو پرابط کر سکیں تو اس پرکار سے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جس سے جو بھی پنجی کرت کراتا ہے راج نیتے دلوں کو اس کی ایک ابلاشرہ ہوتی ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹی کو بھی چناؤ آئے ہو کسی نے کسی طرح سے مانتہ دے جائے تو مجھے پوری پورا وشواس ہے کہ جو لوگ بھی چناؤ آگامی چناؤوں میں اپنی پنجی کرت پولٹیکل پارٹی کو مانتہ پرابط کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں گے ان سب مند میں یہ کچھ سے ان کو دلوچی کر ہوگا اور خاص طور سے ہمارے چھاتروں کے لیے جو کی جن میں اکثر پرائے پریشن پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی ایک نیشنل پولٹیکل پارٹی کی سٹیٹس کیسے ہوتی ہے اور ایک سٹیٹ پولٹیکل پارٹی کی ریکنگنیشن کی کنڈیشنز کیا ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو تھوڑا سا لاپکاری لگے گا اس سمن میں اگر آپ کے کوئی سجاؤں ہوں تو ہمیں ضرور بتانے کی کرپا کریں گے تینکیو بیری مچ